نحن رہو با نسلی با نسلیم وعلا رسوله الكریم اما باد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط والمستقیم صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولهن نبیل کریم العمین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ وفی العالمین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ محترم سامین آج کے جمعہ المبارکہ عنوان شان سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی دی جائے گی مولا کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیمتہ فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل دماغ زبان غلطی سے محفوظ فرمائے محترم سامین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے نظر بی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کرنے کا مقصد تین چیزیں ہیں ایک یہ چیز کے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کرنے کا پہلا مقصد یہ کہ اسلام غلاموں کو کتنی عزت دیتا ہے یہ بھی آپ کی شان سے ایک ظاہر ہے غلام تھے اور پھر غلام سے سردار بنے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ عذاب عشق کبھی کبھی اللہ غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کرنے کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم دین کی کیا خدمت کریں ہمارے پاس تو جناب علی بس اتنا کچھ ہے ہم اپنے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پال لیتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتے ہیں تو ہم دین کی کیا خدمت کریں کہ غریبوں کا ایک بہانہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب غریب دین کی خدمت کرتا ہے تو بلال کی طرح حضرت عمر فروغ کا سردار بھی بن جاتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ایک بات یاد رکھئے گا عرب کے اندر پورے عرب میں سب سے کمزور برادری جو تھی نا سب سے کمزور برادری حبشیوں کی نظر آتے تھی سب سے کمزور برادری زہری بات ہے کہ جب انسان کے اندر چار چیزیں ہوں نہ چار چیزیں غربت بھی ہو مالی طور پر کمزور بھی ہو سب سے چھوٹی برادری سے اس کا تعلق بھی ہو اور خوبصورت بھی نہ ہو جب یہ چار چیزیں ہوتی ہیں تو دنیا میں لوگ دور دور کنارہ کرتے ہیں دور دور رہتے ہیں بھئی یار کمال ہے چھوٹی برادری کا ہے مالی طور پر بھی کمزور ہے غریب بھی ہے اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے اور سب سے چھوٹی برادری بھی ہے مالی طور پر لوگ اسے دور دور رہتے ہیں دور دور مگر جب انسان دین کی خدمت میں اچھ پڑے نہ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا عدلی جب مسجد میں بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو کر دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے عمر یہ کیا ہے آپ جلیل القدر صاحب ہی ہیں حضرت عمر فاروق بھی فرمایا کرتے تھے دوستو یہ عام آدمی نہیں ہے یہ مسلمانوں کا سردار ہے بلال یہ بلال مسلمانوں کا سردار ہے علامہ اقوال کہتے ہیں نا چون بگویا مسلمانم بلرزم کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں نا اپنے آپ کو کہ یار میں مسلمانوں تو دل کامتا ہے بے یار لا الہ الا اللہ کی کچھ تقاضے ہیں اے سے نہیں ہے بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس چھوڑو نا جی لا الہ الا اللہ کی بھی کچھ شرطیں ہیں اس کی بھی کچھ تقاضے ہیں علامہ اقوال مفقر اسلام کہتے ہیں چون بگویا مسلمانم بلرزم میں جب کہتا ہوں نا آپ نے آپ کو میں مسلمان ہوں تو میرا دل کامتا ہے دل کامتا ہے میرا کیونکہ لا الہ الا اللہ کی شرائط بڑی ہے بڑے تقاضے ہیں اس کے بھی جو پورے کرنے ہوتے ہیں مسلمان نے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے پر اسام بھریا اُس دا جلیے جس دا توڑ چڑے اسام بھریا اُس دا جلیے جس دا توڑ چڑے رنگا رنگ گھڑے ہونے حضرت بلال بن رباح حضرت رباح حضرت بلال کے والد تھے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ بلال حبشی چھوٹے تھے باپ وفات پا گئے یتیمی میں پروش ہوئی آپ کی اور چھوٹا سا خاندان حضرت بلال حبشی کی دو بھینیں ایک بھئی اور ایک والدہ اور حضرت بلال چھوٹا سا خاندان بکتا بکاتا جناب علی مکہ میں پہنچا عبداللہ بن جدان ایک کافر تھا اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا وہ پکا کافر تھا اس نے خریدا اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں کام کرتے نہ تو کبھی کبھار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر بھی اسی راستے سے ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلال ہے یہ رنگ و رنگ کے خدا لوگ بناتے ہیں اتنے خداوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے آپ غلام ہیں سارا دن اتنا کام بھی کرتے ہیں اور اتنے خداوں کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں غلامی کی زندگی آپ گزار رہے ہیں غلامی کی زندگی بڑی بدتر زندگی ہے غلامی کی آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جہاں آپ جائیں گے تو غلام نہیں سردار بن جائیں گے میں آپ کو ایسا راستہ بتاتا ہوں وہ میرے پاس ہائے گلی جہاں جانا ہوتا ہے جاؤ وہ ایک ایسا سردار ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گئے آپ جائیں تو صحیح ایک مرتبہ وہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک لگن سی پیدا ہو گئی پھر آپ کی اسلام لانے کا واقعہ یوں بھی بیان کرتے ہیں تاریخ اسلام والے کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے بکریاں امیہ کی چرایاں کرتے تھے اور اس سے جب ہٹے تو یہ بات میں پوری کر کے پھر آگے وہ مسئلہ بیان کرتا ہوں ایک دن نا بت خانہ میں گئے آپ بت خانہ میں گئے بت تھے بہت زیادہ آپ نے مٹھی مٹھی بھار کر نہ مٹھی گی جتنے بت تھے سب کے موں پر ایسے ماری فرمایا یہ تو اپنا موں بھی صاف نہیں کر سکتے دوسروں کو کیا فائدہ دیں گے یہ تو اپنا موں بھی صاف نہیں کر سکتے دوسروں کو کیا فائدہ دیں گے تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے عبداللہ بن جدان سے کہا کہ یار تو اتنا بڑا سردار ہے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تیرے اس غلام کے دل میں اسلام کی محبت ہے تیرے کیا رہ جائے گا اس نے صرف اتنی بات سنی نا تو اس نے کہا یار میں یہ غلام بیچتا ہوں کوئی ہے جو فری میں خریدنے والا فری میں بیچتا ہوں اس نے جناب علی حضرت بلال کو امیہ بن خلف کے ہاتھوں فری میں بیچ دیا اور بعض لکھتے ہیں کہ پچاس دینار پہ بیچ ہے پچاس دینار پہ بیچ ڈالا اور بعض لکھتے ہیں کہ اس نے فری میں بیچ ڈالا فری میں دے دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرا رہے تھے امیہ بن خلف کی بکریاں چراتے تھے ایک دن نا بکریاں چراتے چراتے آپ اس غار کی طرف گئے جس غار میں حضور بیٹھا ہوا کرتے تھے مہار میں اللہ اللہ تعالیٰ کرتے تھے جب غار کے قریب گئے تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے غلام ہمیں بکریاں کا دودھ چاہیے مل سکتا ہے حضرت بلال نے جب آواز سنی تو اس پہاڑی کی طرف گئے جہاں سے آواز آئی جب قریب گئے مدینہ کے تاجدار سامنے ہوئے حضور نے فرمایا بکریاں کا دودھ مل سکتا ہے حضرت بلال کہتے ہیں یار میں منہ تو نہیں کرتا بکریاں کا دودھ دونے سے مگر بات یہ ہے کہ جتنیا میں بکریاں چرا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بکری بھی نہیں ہے جو دودھ دینے والی ہو سب بکریوں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے حضور نے فرمایا بس تو اجازت دے دے اللہ فضل فرمائے گا تو انشاءاللہ دودھ بھی آ جائے گا تو صرف اجازت دے دے حضرت بلال نے کہا میں نہیں روکتا جس مرضی سے آپ بکری جائیں لے لیں اگر آپ کو دودھ ملتا ہے تو بکریاں کوئی بھی دودھ نہیں دیتی حضور نے فرمایا یہ سامنے والی بکری کو پکڑ کر لے اور جب سامنے والی بکری کو پکڑ کر لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا تو تھن دودھ کے بھر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور حضرت بلال حبشی کو اپنا بچہ ہوا دودھ پلایا جو بچہ ہوا دودھ حضرت بلال حبشی کے پیٹ کے اندر گیا تو وہ اتنا اثر کر گیا کہ دل ہی دل میں اسلام کی طرح مزید رغبت ہو گئی دل ہی دل میں جناب علیہ السلام کو قبول کر لیا دل ہی دل میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہیں دل ہی دل میں اسلام کو قبول کرتے تھے محبت ہو گئی حضور سے بہت زیادہ ایک مرتبہ ایسا واقع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی تھا جس نے اسلام قبول کیا تو تمام مکہ والے مل جل کر اس پر ظلم کرتے تھے انتہا درجہ کا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سب مکہ والے جناب علیہ جو تاجر تھے ابو جہل ابو لہب عبداللہ بن جدان عمیہ بن خلف وغیرہ سارے اکٹھے ہو کرنا باری باری پہ حضرت امار بن یاسر کو مار رہے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دے ہمارے یہاں تو اسلام آیا ہے نا ہماری کوئی قربانیاں نہیں لگی ان صحابہ سے پوچھو کہ جنہوں نے رات دن ماریں کھائی تھی کہ کیسے اسلام کو ہم تک پہنچایا مکہ کے سارے تاجر بعد جناب علیہ امیر سردار مل جل کر باری باری پہ ظلم کر رہے تھے امار بن یاسر پہ جب تھک گئے نا مار مار کے تو امیہ بن خلف نے کہا چھوڑو یار ہم تھک گئے ہمارا ایک غلام ہے بلال اس سے بلاؤ کہ وہ اس سے مارے جب جناب علی درہ دیا بلال کے ہاتھ میں کہ بلال اب تیری باری اس کو مار جب تک یہ اسلام چھوڑتا نہیں ہے اور حضرت بلال کو پتہ تھا کہ امار بن یاسر کلمہ پڑھ چکے اور امار بن یاسر کو بھی پتہ تھا بلال دل ہی دل میں اسلام قبول کر چکا ہے دل ہی دل میں اسلام قبول کر چکا ہے تو بلال نے وہ درہ لیا لے کر پہلے دیکھا جو سردار آرام چھے کھڑے تھے مکہ کے چراہے میں مکہ کے سردار جو بڑے بڑے تھے سب کی طرف غور سے دیکھا پھر تمام کافروں کی طرف غور سے دیکھا اور دیکھ کر پھر جناب علی حضرت امار بن یاسر کی طرف دیکھا امار بن یاسر نے کہا یار ایسا کر اسلام رخصت کی اجازت دیتا ہے جب جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر جناب علی تمہاری کن پٹی کی اوپر کوئی پسٹول رکھ کر کھڑا ہو جائے کہ چھوڑ دے اسلام تو تو زبان سے کہہ دو رخصت کی اجازت لیکن دل میں نہ چھوڑنا جان بچا لینا یار اسلام رخصت کی اجازت دیتا ہے بلال تو چھپا لے چلو دو چار دو ہی مجھے مار دے دو چار مار لے وہ جو کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو چھپا مجھ پر جو ظلم ہو رہے ہیں ہونے دو حضرت بلال نے کہا اچھا میں رخصت پہ عمل کر لوں کہتے ہیں ہاں آپ رخصت پہ عمل کر لیں کہتے ہیں ٹھیک حضرت بلال نے پھر دیکھا غور سے جو سردار کرے تھے دیکھ کر پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا اور پھر جو دورہ تھا نہ وہ اس کا جہاں سے پکڑا جاتا تھا وہاں پر ایک ربن نمائے سے لگی ہو آپ نے ایسے گھمایا زور سے گھماتے رہے گھماتے 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 جنابے چھوڑا نہ تو دور گیا گیا دورہ سردار کہنے لگی یہ کیا ہے حضرت بلال کہنے لگی خبردار مت سوچیں کہ اس عشق کے راستہ میں اکیلا عمار بن یاسر مار کھانے والا ہے آج کے بعد اس کے ساتھ میں بھی شامل ہو چکا تو سنو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نبدہ و رسول جب کلمہ پڑھانا تو سناتہ سا چھا گیا سردار کہنے لگی یہ کیا ہوا ہے اب امیہ بن خلف سے کوئی بات نہ ہو سکی کہ کیا بولے امیہ بن خلف کہنے لگی یہ کیا معاملہ ہوا کہ بھرے میدان میں آپ نے میری بیستی کر جالی تو تو میرا ایسا غلام تھا کہ جو کہتا تھا کر جالتا تھا اللہ فرماتا مسلمانوں اپنے دین پر ثابت قدم رہ جاؤ میں رب تمہاری مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھی نازل فرما دوں یہ قرآن کا فیصلہ ہے تو امیہ کہنے لگا تجھے پتا ہے تُو نے کیا کیا ہے ایسے وجدان میں آ کر ایسی باتیں مت کہیں کہ میں نے اسلام میں قبول کر لیا ہے حضرت بلال کہنے لگا امیہ مت رہے اپنے غرور میں ہم جس کو دل دے بیٹھے ہیں اب اسی کی ہو کر رہے گئے ہیں بس اس نے کہا تجھے پتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا امیہ پھر خالف کہنے لگا حضرت بلال کہتے ہیں ہاں ادھر آ ستمگر ادھر آ ستمگر ہزار آزمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے لگا جو مرضی چاہے کر علامہ اقوال فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو کیا کرے گا تو نے مجھے مارنا ہے اب اس بات سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اب سزائیں شروع ہو گئیں کہیں پر جناب علی لوہے کی سلاخوں میں بند کر کے جناب علی دھوک کے اوپر لٹایا گیا لوہے کی سلاخیں جب گرم ہوتی تو لگتی جسم کو چمڑا اُدھڑ جاتا اور پھر سارا سارا دن ایسا رہتا اور پھر رات کو آگ میں سلاخیں جلا کر حضرت بلال کے جسم کے ساتھ لگئی جاتی اور پھر دن کے وقت گرم ریت جناب علی ان زخموں کے اوپر رکھی جاتی ترہ ترہ کے پھر ظلم کی شروع ہو گئے حضرت بلال کے اوپر پہلے تو آپ خاموش رہ جاتے پھر جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر ایک ہی لفظ بولتے احد احد لوگوں سنو وہ اللہ ایک ہے بس جو ہمیں محمد عربی نے پیغام دیا ہے بس وہی ہے یہ عشق مصطفیٰ والے لوگ تھے جو محمد عربی نے پیغام دیا ہے وہی حق ہے ہم ہے نا ہم اس پیغام کو دور سے ہٹا ہٹ جاتے ہیں دور سے چھوڑیں یار مولویوں کا کہتا ہے ہمارا نہیں ہے دوستہ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر فرض ہے دین کی اطاعت ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے تو جب تھک جاتے مار سے پھر کیا کرتے رسی گلے میں ڈال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ میں کو عباش لڑکے جو مکہ میں ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں دے دیتے اور پھر گلیوں میں گسیٹا جاتا گھمایا جاتا گسیٹتے نوجوان لڑکے کئی طرح کی باتیں لوگ کرتے کوئی کہتے تھے ہاں مزید پڑھ کلمہ کوئی کہتے تھے بس تیرے لیے دین رہ گیا تھا کوئی کہتے تھے ہاں ہاں جو تُو حاجی بن گیا ہے بن جیسے آج باتیں کرتے ہیں کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے ایک شخص آیا وہ کہنے لگا بلال تُو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کیا وہ اللہ اور اس کا رسول تجھے بچا نہیں سکتا اسے بلانے اپنے رب کو اور رسول کو حضرت بلال نے ایک تاریخی جملہ بولا وہاں پہ آپ نے فرمایا کبھی بازار میں گئے ہیں بھانڈا خریدا ہے بھانڈے کو جب آپ خریدتے ہیں وہ جب آگ کے اوپر پڑتا ہے کمہار مزید چھوکا لگاتا ہے پکا ہے یا کچھا ہے پکا ہو تو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کچھا ہو تو مزید آگ میں ڈال دیتا ہے حضرت بلال نے کہا میرے اللہ اور اس کے رسول مجھے بھی اسی طرح پختہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا میں اس کے عشق میں پکا ہوں یا کچھا ہوں بس دعا کرو کہ یہ امتحان ہے میں پاس ہو جاؤ یہاں سے یہاں سے پاس ہو جاؤ بس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اب گسیٹے جا رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں تینوں لبدیاں آپ گواچے سنو اپنی خبر نہ کوئی تینوں لبدیاں آپ گواچے لبدے لبدے گلیاں دے اندر رول گئے گسیٹا جا رہا تھا حضرت بلال کو ایک دن نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیکھا حضرت بلال حبشی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا آپ ساتھ سے گزرے ظلم ہو رہا تھا وہ ترہ ترہ کی ظلم کر رہے تھے سلاخیں مار رہے تھے دریں مار رہے تھے جناب علی دھوب کے اوپر لٹا کر گرم ریت کے اوپر اوپر چکیاں رکھ کر سینے کے اوپر پتھر رکھ کرتا کہ ہلے چلے نہ اور حضرت بلال جب بہت زیادہ درد ہوتا تو اہد اہد بولتے حضرت عمر فرو ابوبکر صدیق ساتھ گزرے تو کہنے لگے بلال اہستہ ذکر کر لے ایک ذکر بالقلب ہوتا ہے ایک ذکر بالجہر ہوتا ہے دونوں ذکر کرنے جائز ہوتے ہیں چلو تو اہستہ ذکر کر حضرت بلال جب دو دن اہستہ ذکر کیا تو ظلم نہ ہوا جب اہستہ ذکر کرتے تو ظلم ہوتا دو دن پھر ٹھے رہے تو ظلم نہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بلال اہستہ ذکر کر لیا کر کہتے ہیں ابوبکر میں اہستہ ذکر کر لوں سننے والا تو سنتا ہے لیکن اس کے دشمنوں کو کیسے جلاؤں گا اس کا نام لے کر اس کا اہد اہد نام لیتا ہوں یہ مزید تاپتے ہیں اس کے نام میں مجھے اس کے راستے میں مار کھاتے ہوئے مزید جس ہاتی ہے مزا آتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں آپ کہتے ہیں مزا تو اسی میں ہوتا ہے جب مار کھاتا ہوں اسی کے راستے میں اسی کا نام لے کر ایک دن نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزرے بلال کو مار کھاتے ہوئے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں آگئے حضور سے برداشت نہ ہوا حضور چلے گئے حرم کے کونے میں بیٹھ کر نہ اکیلے رونے لگے اور زاروں کتار رو رہے ہیں اور ایک ہی جملہ لفظوں پہ تھا مولا میرے بلال کو نجات عطا فرم مولا میرے بلال کو نجات عطا فرما حرم کے کونے میں زاروں کتار حضور رو رہے ہیں ادھر سے ابو بکر صدیق آئے کہتے ہیں حضور خیرے کیوں رو رہے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا میں بلال کو جا کر خرید جیسے ابو بکر نے یہ بات سنی نا تو آپ چلے گئے حضرت عباس کے پاس عباس سے جا کر کہا عباس امیہ بن خلف میرا مخالف ہے مجھ پہ نہیں بیچے گا میں تجھے پیسہ دیتا ہوں تو جا خرید کے لیا بلال کو جب گئے نا حضرت عباس نے کہا امیہ بن خلف سے کہ غلام بیچنا ہے اس نے کہا ہاں میں نے پچاس دینار کا بیچا تھا لیکن دو سو دینار کا بیچوں گا میں دو سو دینار کا بیچوں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر ابو بکر صدیق کے پاس واپس آئے جب یہ بات سنائی نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے عباس میں ترے ساتھ چلتا ہوں چل پڑے امیہ بن خلف کے پاس گئے جب اس نے حضرت عباس ابو بکر صدیق کو دیکھا نا تو مزید چڑھ پڑا غصے میں آ گیا کہتا ہے ابو بکر صدیق نے خریدنا تھا تو اب سنو رومی غلام جو تیرے پاس ہے سفید وہ بھی لوں گا اس کے ساتھ جو لونڈیاں ہیں دو وہ بھی لوں گا اور دو ہزار دینار بھی لوں گا تب ہی ایک کالا غلام دوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے آپ نے وہاں سے لیا جیسے دیکھا نا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کس حال میں پڑے تھے جب انہوں نے خریدار اٹھانے لگے دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے اوپر چمڑا اتر گیا تھا چمڑا اتر گیا تھا اور گرم ریت تھی ایک سیڑ پہ اور ایک سیڑ پہ انگارے تھے ان کی اوپر لٹا کر اوپر جناب علی پتھر کی چکیاں اور پتھر رکھے گئے تھے اور جناب علی جب دیکھا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ پتھر اٹھائے حضرت بلال حبشی کو اٹھایا اٹھا کر جب جانے لگے تو حضرت بلال حبشی نے کہا اب ہم محمد عربی کے پاس جائیں گے رونے لگے آپ نے فرمایا نا یار جلدی نہ کر جلدی نہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لے کر گئے حضرت بلال حبشی کو اپنے گھر جا کر حضرت بلال حبشی کو پانی سے نوایا نوا کر نئے کپڑے اسے پہنائے امامہ شریف سر پہ سجایا اور جہاں جہاں جناب علی لگے ہوئے تھے زخم وہ زخموں کے اوپر مرہم مٹی بھی کی اور پھر کچھ کھلایا پلایا اور پھر آپ فرمانے لگے اب چلتے ہیں تو بلال حبشی رونے لگے آپ نے فرمایا نا یار رو نہیں حضور تیری تڑپ میں اتنے روئے تھے نا میں ان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا حضور کو حضور کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جتنا رونا ہے یہاں پہ رو لے بس حضور کے سامنے جب جانا ہے نا تو حشاش بشاکش ہو کر جانا تیری وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسوں نہ آئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے بیٹھایا حضرت بلال خوب روئے اور ابو بکر صدیق بھی روئے پھر جب رج ہو گیا نا رونے رونے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چل پڑے حضرت بلال کو ساتھ لے کر پہنچے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھا ابو بکر حضرت بلال کو بلال نے ایک مرتبہ آنکھوں اٹھا کر دیکھا اور پھر آنکھیں نیچے کر لے کہ رونا برداش نہ کر سکے آنکھ نیچے کی اور آنکھوں سے آنسوں بہتے گئے نیچے تاکہ حضور میں آنکھ کو روتا ہوا نہ دیکھے قریب ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ نے روئے آنکھوں سے آنسوں تھے حضور نے فرمایا بلال ہے ذرا سینے سے تو لگ جا ہمارے سینے سے تو لگ جا حضرت بلال قریب آئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے چمٹ کر سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر ساتھ بٹھایا اور خجوریں تھی حضور اب خجوروں سے گٹنیا نکال کر گٹنیا ایک نیچے سیڑ پہ رکھتے ہیں اور خجور اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو کھلا رہے ہیں اور پھر کبھی دودھ پیلاتے ہیں کبھی جناب علیہ خجوریں کھلاتے ہیں حضرت بلال کو اور اپنی کالی کملی والی چادر سے اس کے آنسوں بھی پہنچتے ہیں یہ محبت تھی بلال کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں جب خجوریں کھالی دودھ پی لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اب بلال کے اتنے حضور اب میں آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں مجھے بتایا میں کیا کام کروں گا حضور نے فرمایا بلال تیرے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے بس تو ایسا کام کرنا ہے صرف اور صرف جب نماز کا وقت آ جائے تو انہیں صرف ازان پڑھنی ہے ازان پڑھنی ہے اور بعض اوقات لوگ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ بھی فرمایا تھا حضور نے بلال کوئی کام نہ کرنا میں نے دین کے کام کرنے ہوتے ہیں کبھی جہاد کبھی تبلیغ کبھی پڑھانا کچھ سا معاملات ہوتے ہیں حضور کلاس کو بھی پڑھاتے ہیں حضور جہاد بھی فرماتے حضور دین کی تبلیغ بھی فرماتے سو کام کرنا ہوتا تھا حضور نے فرمایا بلال تو ایسا کتی اگر بس صرف میرے کام کیے گا بس میری غلام میں رہے میری غلام میں رہے میرے ساتھ رہے تجھ پر کوئی اور تکلیف نہ آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے اتنی محبت کرتے اور بلال کی محبت حضور سے بہت زیادہ تھی حضور محبت بلال سے اتنی فرمایا کرتے تھے ایک بات مجھے یاد آگئی جب حضور تبوک سے واپس آئے نا جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے مکہ کے قریب ایک مکان جعرانہ ہے مکہ میں جعرانہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں حاجی بھی جا کر پڑھاؤ ڈالتے ہیں یہ ایک ایسا عظیم مرتبت جگہ ہے نا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اس جگہ پہ رہا ایک رات اس جگہ پہ رہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ستر مرتبہ اپنی زیارت کروائی یہ وہ مقام تھا مقام جعرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے نماز کا وقت ہوا صحابہ سے فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھیں گے بلاؤ بلال کو ازام دے بلال ساتھ بچے بھی کھیل رہے تھے چار بچے تھے جو کھیل رہے تھے بلال جب ازام دینے لگے بلال نے ازام دے دی چار بچے جو کھیل رہے تھے ان میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا حضرت ابو معذورہ یہ پندرہ سال کے عمر کا بچہ تھا اس نے حضرت بلال کی ازام کی نکل اتاری جیسے حضرت بلال نے ازام دی ویسے ہی اس نے نکل اتاری اور حضور نے جیسے دیکھا وہ نکل اتارتے ہیں چاروں بچے نص پڑے دوڑے کہ حضور نے دیکھ لیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا عمر فاروق اور بعض اوقات حضرت علی کا بھی لکھتے ہیں اور بھی صحابہ تھے عبداللہ بن زبیر جو ان کو پکڑ کر لیا ہو صحابہ گئے ان بچوں کو پکڑ کر لیا ہے چاروں کو حضور نے فرمایا بتائیں آپ میں سے کس بچے نے میرے بلال کی نکل اتاریے یہ ازان کی بچے کامپنے لگے بھی کیا ہوگا اب ہمارے ساتھ سب ہی بچے حاجی بن گئے ہم نے تو اتاری نہیں ہے جیسے ہمارے بچے ہوتے کام کر کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ماننا تو ہے نہیں یہ اقیقیت بات ہے ناظرم صاحب کال کی بات کوئی برطن کدھر میں نے کہا برطن کدھر گئے آپ کھانا کھاتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے برطنوں کو وہ بچے تھے کوئی نہ مانے ہمیں کوئی نہ مانے ہم نے نہیں یہ نکل اتاری حضور نے فرمایا اچھا تم میں سے کسی نے ہمارے بلال کی نکل نہیں اتاری آپ ایسا کریں لین میں کھڑے ہو جائیں لین میں کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا آپ باری باری ازان سنائیں بلال کی ترنم لگا کر ایک نے ازان سنائی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی سیٹ پہ ہو جائے دوسرے نے سنائی حضور نے فرمایا تو بھی سیٹ پہ ہو جائے تیسرا تھا حضرت ابو مازورہ جب اس نے ازان سنائی تو بلکل ترنم حضرت بلال والی لگائی حضور نے فرمایا بس آدمی مل گیا ہے تم تین والا گو تو ادھر پہ ہو مزید وہ کامپ نے لگا بھی بتا نہیں آپ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کامپ نے لگا حضور نے فرمایا اس کو سیٹ پہ کر دا یہ سیٹ پہ ہو گئے یہ سیٹ پہ ہو گئے آپ کامپ رہا ہے کہ بتا نہیں ہوگا کیا حضور نے فرمایا مجھے پھر سے ازان سنا اس نے پھر ازان سنائی حضور نے فرمایا بڑا مزہ ہے اب پھر سنا اس نے پھر ازان سنائی حضور نے فرمایا بڑی چاستہ یہ ہے پھر سنا مجھے اس نے پھر ازان سنائی تیسری مرتبہ ازان سنائی حضور نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم مبارک مولا اس کو برکت عطا فرما اور اسلام کی ہدایت نصیب فرما ایک ہوتا ہے نظر کا لگنا ایک ہوتا ہے نظر کا پڑ جانا کہندہ نے انہوں نظر لگی تھی دیتے نظر پئیے ایک ہون دی نظر پائے جانی ایک ہون دی نظر لگ جانی جن نظر لگ جاوے تے بیڑا غرق کر چھڑ دی جن نظر پائے جاوے تے بیڑا پار کر چھڑ دی فرق تے ہیں ادھر سے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور نظر کرم فرمائی انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا حضور نظر کرم فرمائی نظر کرم فرمائی اور دعا فرمائی پندرہ سال کا بچہ حضرت ابو معذورہ کسی کے مشورے بغیر اس ہی جگہ پہ بول پڑا اشہدو اللہ الہہ انلاللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ کلمہ پڑھ کر پندرہ سال کا بچہ مسلمان ہوا جب مسلمان ہوا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میرے پیارے حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں حضور اب میں کیا نوکری کروں گا حضور نے فرمایا انتا موزن تو موزن ہے تو ازان دے گا اینہ حضور حضور کہاں پہ ازان دوں گا آپ کا موزن تو حضرت بلال ہے حضور نے فرمایا فیلمکہ بلال موزن ہے مدینہ میں آپ مکہ میں ازان دیا کریں گے حضرت بلال مدینہ کا موزن رہا اور حضرت ابو معذورہ پندرہ سال کی عمر سے جناب علیہ مکہ کے موزن رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال سے اتنی محبت تھی ایک بات لکھتے ہیں تاریخ والے جب مکہ جناب علیہ فتح ہوا نا مکہ فتح ہوا ایک وقت ایسا بھی تھا مکہ سے حضور دو غلاموں دو غلاموں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھی دو غلام ساتھ تھے دس سال بعد جب مکہ فتح ہو گیا نا دس سال بعد اسلام پر موزن میں بہار آ گیا ہر سے ایک پہ بہار چمکتی نظر آتی دس سال بعد حالات بدل گئے مکہ فتح ہو گیا اب حضور مکہ شریف میں جب گئے تھے مکہ سے روتے ہوئے دو غلاموں کے ساتھ اب دس سال کے بعد جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں ہزاروں کا مجمع غلاموں کا ہے جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مجمع اتنا تھا کہ ہر سیڑ پہ جہاں دیکھا جاتا تو لوگ ہی لوگ کوئی چیز تو نظر ہی نہیں آتی تھی نا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بھی مجمع تھا لوگوں کا بہار کا مصف ماغ گیا تھا اسلام کی اوپر تو جناب علی اس پورے مجمع میں آقا کریم جب فتح مکہ ہو گیا تو آقا مکہ فتح ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی آئینا بلال بلال کہاں ہے تو حضرت بلال پیچھے پیچھے ہاتھ باندے ہوئے کھڑے ہیں شہرہ سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے دل کرتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرو پیچھے پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کر اور کسی صحابی نے آ کر کانوں میں کہا حضور مکہ فتح ہو گیا ہے آپ کی حکومت جم گئی ہے مکہ کے اوپر بلال کے ابھی دشمن بہت زیادہ ہیں مہربانی فرمایا کوئی اور ازان دے دے بلال سے ازان نہ دلوائے کوئی اور ازان دے دے کان میں اس نے بات گئی صحابی نے اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب کان میں سوال ہوا ہے تو جواب بھی کان میں دیا جاتا لیکن حکمت عملی یہی تھی حکمت یہی تھی مولا کریم کی تاکہ بلال کی شان بڑھ جائے اس نے کان میں بات کہی حضور نے کان میں بات نہ کہی برسر عام کہا حضور نے فرمایا اچھا جب مگہ کی گلیوں میں گسیٹا جا رہا تھا گلے میں رسی ڈال کر تو بلال تھا جب تبتیر روت کے اوپر جناب علی لیٹایا گیا تو بلال تھا انگاروں کے اوپر لٹایا گیا تو بلال تھا سیخوں کے اوپر لٹایا گیا تو بلال تھا لوہے کی سلاخوں میں لٹایا گیا تو بلال تھا اتنے زخم ہمارے لئے بلال نے کھائے آج ہمیں مگہ فتح ہوا ہے تو ازان کوئی اور دے نا بلال سے کہو اب آج کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر بلال ازان دے تاکہ پتہ چلے ان کو جو کہتے تھے غلام ہے آج پتہ چلے یہ کعبہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ازان دینے والا بلال اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے لوگوں کو بھی پتہ چلے وہ بلال جن سے وہ کہتے ہیں نا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا سہرا کر دیا یہ کس نے قطروں کو اٹھایا دڑیا کر دیا کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے وقت گزرتا رہا ٹیم قریب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک وقت ایسا آیا نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے زہراً وصال فرما گئے دنیا سے زہراً وصال فرما گئے تو حضرت بلال کا دل نہ لگے مدینہ کی گلیوں میں توجہ کرنا آخری بات کر رہا ہوں مدینہ کی گلیوں میں بلال کا دل نہ لگے روتے رہتے ہیں کبھی اس دیوار کے ساتھ جا ملتے ہیں کبھی اس دیوار کے ساتھ کہتے ہیں نا اوکر عشق درد مند کو چین نہ آئے دیواروں کو گلے لگا کر روتے پھرتے ہیں حضرت بلال اب دل نہیں لگتا مدینہ کی گلیوں میں کہ حضور نظر نہیں آتے دل بہت زیادہ جب بے قرار ہوا نا برداشت نہ ہوا تو مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کرنا شام کی طرف چلتا رہے شام میں گئے جناب علی دین کی تبلیغ کرتے رہے چھے ماہ گزرنے کے بعد ایک رات لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں خواب کے اندر حضور نے زیارت کرائی حضور نے فرمایا بلال کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمیں ملنے بھی نہیں آتا تم کہاں رہ گیا ہے تو یار شام میں جا کر تیرا دل لگ گیا ہے ہمیں ملنے تک بھی نہیں آتا آنکھ کھلی نا تو وہاں سے بھاگے جس حال میں تھے بھاگتے بھاگتے مدینہ پہنچے جب مدینہ میں آئے نا تو تلاش کرتے ہیں کیونکہ جو خواب کا عالم تھا سامنے دیکھ رہے تھے کبھی اس دیوار کو دیکھیں کبھی اس دیوار کو دیکھیں روتے بزاروں میں جناب علی گھومتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ آ کر لپٹ کر رونے شکل ہوئے زاروں قطار روئے لوگوں کو پتہ چلا کہ بلال حبشی آگیا ہے مدینہ میں لوگ جمع ہو گئے قریب آئے بلال ایسا کر یار بڑی مدت ہو گئی ہے وہ ازان نہیں سنی جو تو ازان حضور کے زمانے میں دیا کرتا تھا مہربانی کر وہی ازان تو آج ہمیں سنا حضرت بلال نے کہا یار برداشت نہیں ہوتا جب اس وقت کہا کرتے تھے نا اشہدو انہ محمد جب حضور کا نام آیات آتا تھا حضور سامنے ہوتے تھے دل کو خوش ہی پہنچتی تھی یار اب برداشت نہیں ہوگا لوگ کہنے لگے حضرت بلال نے درگزر کیا آخر کا لوگوں نے سوچا یار نواسہ رسول ہیں حضرت امام حسین ان کی بات کو تو جناب علی ڈال نہیں سکتے لوگ گئے حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا لوگ گئے جناب علی حضرت حسین کے پاس مولا حسین آئے نواسے بلال سے جب کہا تو بلال ان کی بات کو ٹال نہ سکے گئے جب آزان دینا اشہدو انہ محمد تک جب پہنچنا تو بہوش ہو کر گر پڑے اور آواز ادھر سے اللہ اکبر کی جب کہا آواز گئی نا مدینہ کی گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں کوہران مچ گیا عورتیں مرد بوڑے بچے روتے ہوئے گلیوں میں آگئے لوگ سمجھے کہ شاید رسول اللہ واپس آگئے اس طرح کا ایک کوہران مچا جناب علی جب اشہدو انہ محمد تک مہنچے بلال رو کر جناب علی بھی ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا نا تو لوگوں نے اٹھایا بلال کہتے ہیں یار کہا کرتا تھا نا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا وہ علامہ کہتے ہیں ازان ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی ازان ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی نماز تیرے نظارے ایک بہانہ بنی نماز تیرے نظارے سے ایک بہانہ بنی ازان تو ہے تیرے عشق کا ایک جناب علی ترانہ مولا کریم دینِ مدین کی سمجھ دا فرمائے ٹیم میرا خیالے اوپر ہو چکا ہے اور میں سمجھا تھا کہ شاید دس منٹ دیتی ہیں گڑی پیچھے ہے اللہ رب العزہ دینی و دین بسم اللہ الرحمن 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 الرحی